میں ہوں رئیس اور آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں آپ کی کروں میں ہونے والے پروبلمز کے بارے میں ان کو کس طریقے سے سالف کیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اومنی وین کے آئل پریشر سوچ کی لائٹ کے بارے میں آئل پریشر سوچ کی ریپیرنگ کے بارے میں اور اس کے ورکنگ کے بارے میں اگر آپ کی کار میں اس طریقے کی لائٹ کا بلنکنگ ہو یا لائٹ نہیں آئے آئل کے پریشر کی لائٹ نہیں آئے تو سمجھیں آپ کی کار میں آئل پریشر کا جو سوچ ہے وہ خراب ہو چکا ہے یا پھر آپ کی کار میں آئل نہیں ہے یہ سب کچھ چیک کرنے کے لئے میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی کار میں آئل پریشر سوچ کہاں ہوتا ہے اور اس کو آپ کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے یا اس کو بدلنا ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کی کار میں انجن آئل کس طریقے سے پریشر سے آئل پریشر بتاتا ہے دوستو جیسے ہی ہم انجن کا اگنیشن سٹارٹ کرتے ہیں وہاں ساری لائٹیں گنگ کر جاتے ہیں اور جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب بند ہو جانی چاہیے یا آپ کی انجن کے نیچے کی طرف اس طریقے سے آئل گرا ہوا ہو یا فلٹر سے یہاں فلٹر کے پاس جو آئل پریشر سوچ لگا ہو یہاں سے لیک ہو تو آپ کو ترانت آئل پریشر سوچ کو چینج کر دینا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آئل پریشر سوچ ہے یہ لیک ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اس کے انجن کی جو آئل پریشر لائٹ ہے وہ بلینکنگ کر رہی تھی تو ہم اس انجن کے آئل پریشر سوچ کو ڈسکنیکٹ کریں گے اس کے جو وائر ہے وہاں کو اس وائر کو ہٹا دیں گے اور وائر کو ہٹانے کے بعد یہاں سے ہم اس آئل پریشر سوچ کو اس انجن سے ڈسکنیکٹ کریں گے یہاں سے اس اوئل پریشر سوچ کو باہر نکالیں گے اور باہر نکالنے کے بعد اس میں ہم نیا اوئل پریشر سوچ ڈالیں گے دوستو اوئل پریشر سوچ کو چوئیس ایم ایم باکس سپینر یا اوپن سپینر سے کھول سکتے ہیں اور اس کو کھولنے کے بعد جیسے ہی اٹھائیں گے وہاں سے تھوڑا آئل نکلنا لازمی ہے آئل نکلے گا تو اس کو آپ دو منٹ کیلئے دو سیکنڈ کے لئے روک لیں اور روک کر کے ترنت نیا سوچ وہاں پر لگا دیں نیا سوچ لگانے کے بعد اس کو اسی طریقے سے ہلکے ہاتھ سے ٹائٹ کر دیں اتنا ٹائٹ کریں کہ وہ نہ تو لیک رہے نہ ہی ڈھیلا رہے کیونکہ ڈھیلا رہے گا تو لیک ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ ٹائٹ کر دیں گے تو اس کی تھریڈ خراب ہو سکتی ہے یا وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو یہ یہاں فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو واپس سے کنیکشن میں فٹ کر دیں گے اور اس کا جو وائرنگ کنیکشن ہے وہ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو آن کر گے چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ آئل پریشر سوچ لگانے کا مین کارن ہوتا ہے کہ آپ کے انجن کا جو آئل پمپ ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے آپ کا فلٹر جام تو نہیں ہو گیا ہے یا پھر آپ کے انجن میں آئل کم ہے تو اگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کے میٹر پر انڈیکیشن کرتا ہے کہ آپ کا آئل کا پریشر کم ہے آئل کا پریشر کم ہوگا تو آپ کے انجن کو کم آئل ملے گا اور کم آئل ملے گا تو وہ آپ کے انجن کو ڈیمیز کر دے گا تو دوستو یہ اس کا ایک مین پارٹ ہوتا ہے انجن انجن کا آئل انجن کے لیے ایک لائف فلڈ ہوتا ہے اور اس کا صحیح پریشر ہونا یا صحیح پریشر کی جانکاری ہونا انجن کے ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہ آئل پریشر سوچ اس کی ہیلتھ کو بلکل صحیح طریقے سے ہمیں درشاہتا رہتا ہے انڈیگیٹ کرتا رہتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیکیج وغیرہ پر دھیان دیتے رہنا چاہیے اور اس کے میٹر پر جو بھی انڈیگیشن آ رہے ہیں ان کو فالو کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کہیں ہمیں کسی طریقے کی دکت میں نہ کر دیں اب اس کو یہاں سے ہم کنیکٹ کر دیں گے کنیکٹ کرنے کے بعد اس کے کنیکشن لگا دیں گے اور کنیکشن لگانے کے بعد ہم اس کا سویچ آن کریں گے اگنیشن آن کریں گے تو میٹر میں ساری لائٹیں آ جانی چاہیے اور جیسے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے میٹر کے ساری لائٹیں بند ہو جانی چاہیے